اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے کور کر دیا ہے جو ہمارے پاس ایکسٹرنل ایر تھا اور اس کے علاوہ جو ٹیمپینک میبرین ہے وہ کور کر دیا ہے ٹیمپینک میبرین ہے ہم نے کہا تھا کہ تری لیئرز ہوتی ہیں اگر ہم لیٹرلی ٹو میڈیلی ہم دیکھتے ہیں جاتے ہیں تو سب سے ہمارے پاس کیوٹینیس لیئر ہوتی ہے اس کے بعد فائبرس لیئر ہوتی ہے اس کے بعد جو میوکس میبرین ہوتی ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ میوکس میبرین جو ہوتی ہے وہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موکس میں برین سراؤنڈ کرتی ہے اس موکس میں برین جو ہے سیمپل سکرمس اپیثیریم ہے ایکسیپٹ ایڈ دیٹ پلیس بھی اٹیج تو دا ٹیمپینک میبرین باقی جو ہے سیمپل سکرمس اپیثیریم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اس کے کونٹینٹس کیا کیا ہیں ٹیمپینک میبرین ٹیمپینک میبرین کے کونٹینٹس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو کونٹینٹس ہے یہ چونکہ شارٹ کوئیسن ہے تو اس وعی سے آپ اس کے سکرینشارٹ بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ائر ہوگی ٹھیک ہے ٹیمپینک کیوٹی میں ائر ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس 3 اوسیکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اوسیکلز کون کونز ہیں اوسیکلز آپ ہمیشہ یاد رکھئے میس سے میس جو ہے ترتیب سے بھی ہے سب سے پہلے میلس ہوتا ہے یعنی لیٹرلی تو میڈرلی آپ جائیں تو اس کے بعد ہمارے پاس انکس ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس سٹیپیز ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس two muscles ہوتے ہیں two muscles کون کون سے ہیں ایک ہے تیمپینک میبرین کے ساتھ جو ہے اسے ہم تینسر تیمپنائی کہتے ہیں اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ تیمپینک میبرین کو تینس کر کے رکھتا ہے تینس کر کے اس کے بعد دوسرا مسل جو ہے وہ وہ ہے سٹیپیڈیس سٹیپیڈیس نام سے ریلیٹڈ ہے سٹیپیز اس کا جو ایک انزرشن ہوتا ہے وہ سٹیپیز پر سٹیپیز کے ساتھ یہ اٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد two nerves ہیں ایک ہمارے پاس قردر ٹیمپنائی سے پاس ہوتی ہے اور ٹیمپینک پلیکسز ہے نرز کی ڈیٹیل میں ادرک ویڈیو میں دے دوں گا ساری جو جتنی بھی نرز ہوں گی پورے ایئر کی ہوں گی یا میڈل ایئر کی ہوں گی ٹھیک ہے two nerves اس کے بعد اس کے اندر اور کیا ہوتا ہے کہ میوکوزل فالٹس ہوتے ہیں ہیں اور لگامیٹس ہوتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے لگامیٹس جو ہمارے بونز ہوتی ہیں ان کو آپ اس میں کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بلڈ ویسل ہوتی ہیں ان کو میں ہائیلائٹ کر دوں میکوزل فالٹس لس لگامیٹس ٹھیک ہے اور اس کے بعد بلڈ ویسل اس کے بعد ہم اس کی میڈل ایئر کی اچھا تھوڑا سا ہم میلس کو دیکھ لیتے ہیں میلس جو ہے ہیمر شیپ ہے انکس جو ہے وہ انکس جو ہے وہ انویل شیپ ہوگی اور سٹیپیز سٹیرپ شیپ ہوگی سٹیرپ آپ ہوتھ سچ کی جگہ کسے کہتے ہیں میں سمجھا تھا وہ کوئی لیپ کی چیز ہوگی لیکن تھوڑا سا فنی ہے آپ سچ کیجئے گا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹلس کی پکچر ہے جس میں یہ میلس ہے میلس کے ساتھ انکس کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ اٹیسٹ ہوتا ہے اور میلس جو ہوتی ہے سب سے ہوتی ہے انکس جو ہوتی ہے اس کے بعد میری جاتی ہے اور انکس جو لانگ پراسس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نیچے جو سٹیپیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور آخر میں سٹیپیز جو ہے سٹیپیز کہاں ٹیسٹ ہوگی لازم میں یہ اوول ونڈو اس سے نیکسٹ ہمارے پاس جو انر ایر ہاتا ہے اس کی جو اوول ونڈو سٹارٹ ہوتی ہے کوکلیٹ ڈکٹ کی جو ہوتی ہے آگے ویسٹیبیولا جو اسکالا ویسٹیبیولا ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیشٹ ہوتی ہے اس کے بعد انر ایئر کی یہ سکیمیٹک ڈیگرام ہے اس کی والز کو شو کرنے کے لیے یہ انوٹمیکل ڈیگرام نہیں ہے اسی طرح نہیں ہوتے لیکن بونز کی پلیٹس ضرور ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ٹیمپورل بونز ہوتی ہیں اس کی پلیٹس ہوتی ہیں جو اس کی بانٹریز بناتی ہیں اس کی والز ہوتی ہیں سب سے اوپر والی والز کو ہم روف کہتے ہیں اس کے جو نیچے وال ہوتی ہے وہ فلور کہتے ہیں ایک چلی انٹیریو لیٹرل ویو ہے انٹیریو لیٹرل آپ خود ایمیجن کر لیں تو اس کو ہم چونکہ انٹیریو لیٹرل ہے تو یہ ہمارے پاس لیٹرل ہے لیٹرل وال ہے جو ہم نے اٹائی ہوئی ہے لیٹرل وال ہٹائی ہوئی ہے اس ہی وجہ سے ہمارے پاس یہ والی وال اندر نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس انٹیریو وال ہے اور یہ پوسٹیریو وال ہے اور یہ جو پیچھے آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہی ہے بلیک والی تو یہ ہمارے پاس میڈیل وال ہے چونکہ لیٹر وال ہٹائی ہوئی ہے تو اندر میڈیل وال نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ان کے والز کے ریلیشنز بڑھتے ہیں والز کے ریلیشنز کیا ہیں سب سے پہلے روف پہ آتے ہیں تو روف کس طرح اٹیشٹ ہوتی ہے روف ایک تھن سی پلیٹ ہوتی ہے پلیٹ سے بنی ہوئی ہے ٹیمپورل بون کے اوبیسلی پلیٹ ہو گئی اور یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں برین کی جو مننجز سٹارٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ روف جو ہے میڈل کرنیل فوسا کے ساتھ یعنی کہ یہ والی بونن کو ان چیزوں سے سپریٹ کرتی ہے میڈل کرنیل فوسا اور مننجز کے ساتھ سے سپریٹ کرتی ہے روف ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے فلور فلور بھی ایک بون ہے ٹیمپورل بون کی ایک سمال سی پلیٹ ہوتی ہے اس سے فلور سپریٹ کرتا ہے کس سے سپریٹ کرتا ہے یہاں پر انٹرنل جگلر وین کا جو سپیریر بلب ہوتا ہے اس سے کیسے ہم اگر انٹرنل جگلر وین کا سپیریر بلب بنائیں تو یہاں پر انٹرنل جگلر وین کا انفیریر پیٹروسل سائنس ٹرین کرتا ہے یہاں پر انفیریر پیٹروسل سائنس تو یہاں پر جو انٹرنل جگلر وین کا ڈائیلیٹڈ جو پورشن ہے اسے ہم سپیریر جگلر سائنس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اس سے سیپریٹ کرتا ہے یعنی کہ اس سے باہر یہ ہے تو یہ ہمارے پر سائنس کیا ہے جو انفیریر پیٹروسل سائنس ہے یہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے انفیریر پیٹروسل سائنس انفیریر پیٹروسل سائنس درین کرتا ہے کیورنس سائنس کیورنس سائنس اوپر سے امیشنری وین سکلپ کی جو امیشنری وین آتی ہے اس کلپ پہ اگر تو اس سے امیشنری وین لے کے آتی ہوتی ہیں اور کیورنس سائنس پہ ڈرین کرتی ہیں کیورنس سائنس آگے اس میں یہ آگے اس میں ڈرین کر گیا ہے یہ فلور ہو گیا ہے فلور کے بعد ہم آتے ہیں انٹیریر وال کی طرف انٹیریر وال میں اگر ہم اس میں بھی جو سمال سی پیٹ ہوتی ہے اس کو باہر جو انٹرنٹ آرٹری ہے اس سے نیچے والے پورشن میں اس سے اس کو سیپریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس سے اوپر والے پورشن میں جائیں تو ہمارے پاس two cavities انٹیریری ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ middle air cavity انٹیریری نیزو فیرنگز کے ساتھ کمیونکیٹ کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس انٹیریر کمیونکیشن ہے نیزو فیرنگز کے ساتھ اس کو ہم آڈیٹری ٹیوب کہتے ہیں یا یو سٹیشن ٹیوب بھی کہتے ہیں اس کا بہت ہی important function یہ ہوتا ہے کہ یہ جو atmospheric pressure کے ساتھ inner air کے pressure کو maintain کرتا ہے atmospheric pressure کیا ہوتا ہے ون ایٹیم ٹھیک ہے یا سیون سکٹی میلی میٹر آف ایچی تو اتنا ہی pressure یہ middle air cavity میں بھی maintain کرتا ہے جب ہم height میں جاتے ہیں تو اس میں اسی وجہ سے disturbances آتی ہوں ہمارا air میں pan ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اوپر ہے یہ دوسری کنال ہے جس کے تھوہو یہ communicate کرتی ہے یہ انٹیریری tensor tempanye کی یہ والی اوپر والی جو کنال ہے tensor tempanye کی چھوٹی سی کنال ہے جہاں سے آگے سے tensor tempanye جا کے insert ہوتا ہے tensor tempanye ہم نے دوسرے طرف کہا تھا کہ وہ lateral جو wall ہے جو mucous membrane ہے ہاں mucous membrane ہے جو tympanic cavity کی نہیں tympanic membrane کی sorry تو اس کے ساتھ internally attached ہوتا ہے ملس کا جو hammer ہوتا ہے ٹھیک ہے تو stipidius بھی وہاں جا کے insert ہوتا ہے stipidius اس membrane کو tense کر کے رکھتا ہے اور stipidius اور stipidius اور جو دونوں muscles ہیں نا نہیں stipidius نہیں sorry یہاں tensor tempanye ہے stipidius اور tensor tempanye جو دونوں muscles ہیں ان کا main function یہ ہے کہ یہ attenuation reflex میں help کرتے ہیں attenuation reflex یہ ہے یہ بعد میں fizio کا topic ہے یہ بعد میں cover کروا دوں گا ویسے attenuation reflex یہ ہے کہ جب بہت زیادہ loud sound ہو تو اس کو کم کرنا یا big ground sounds کو کم کرنا یہ دونوں tensor tempanye اور stipidius muscles جو ہیں ان میں role play کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے posterior wall یہ anterior wall ہے تو اس کے opposite جو ہوگی یہ posterior wall ہوگی posterior wall میں کون سا opening ہے posterior wall میں ہمارے پاس mistite جو entram ہے نا اس کی opening ہے mistite entram کیا ہے mistite entram ایک بونی spongy cavity ہے spongy bone کے اندر petrous part of the temporal bone کے اندر ایک cavity ہے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے infection بھی middle ear میں spread ہونے کی جانسے ہوتے ہیں clinical یہ اس لیے important ہے ٹھیک ہے petrous part اب petrous part of the temporal bone کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ temporal bone laterally lie کرتی ہوتی ہے ٹھیک ہے laterally تو آگے اس طرح ہمارے پاس cifnite bone ہے سپوز ٹھیک ہے اور ادھر ہمارے پاس occipital bone ہوتی ہے skull کی ٹھیک ہے اگر ہم یہ interior posterior لے کر دیکھیں تو اس کے درمیان یہاں temporal bone temporal bone کے ایک پارٹ ان دونوں کے درمیان آیا ہوتا ہے جسے ہم petrous جو کہ ہمارے پاس spongy ہوتا ہے کافی جس میں hole ہمارا inner ear lie کرتا ہے inner ear آگے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے spongy ہوتا ہے یہ petrous part temporal bone ہے جس میں ہمارے پاس یہ entram lie کرتا ہے اور entram behind کیسے communicate کرتا ہے entram cells کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جو middle ear ہے وہ posteriorly ہمارے پاس mastoid cells کے ساتھ mastoid cells ہی smoogee bone کے اندر کچھ cells ہوتے ہیں میزن کا عمل ان کو ہم mastoid cells کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا ہی نیچے یعنی petrous part میں ہی تھوڑا سا ہی نیچے ایک hollow small bone projection ہوتا ہے ٹھیک ہے اس bone projection سے ہمارے پاس کے ساتھ stipidious